انہیں آخری آسمانی کتاب قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر یقین کامل ہوتا جا رہا ہے خلائی سائنس پر کام کرنے والے اداران ناسا کے سائنسدانوں کے پاس کائنات کے ایسے راز افشاہ ہو رہے ہیں کہ ان میں بیان کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی ہے ایسا ہی ایک راز اللہ کے فرشتوں کے بارے ناسا کی تدائی تحقیق میں سامنے آیا ہے جنہیں انتہائی جدید اور انتہائی حساس آلات سے ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد انہوں نے واقعہ میراج کے بارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ریسل شروع کی تو تصدیق ہو گئی کہ وہ خدا یقتہ ہی ہے جو کل کائناتوں کو چلا رہا ہے خلا نوردوں اور خلائی سائنس دانوں نے خلا میں جو مختلف آوازیں ریکارڈ کی ہیں انہیں جب جدید آوڈیو لیووٹریز میں سنا گیا تو ان کے دل دھرکنے لگے وہ بے اختیار اللہ کی شان بران کرنے لگے انہیں محسوس ہونے لگا کہ کسی مخلوق کی اتنی بڑی تعداد کیسے ہو سکتی ہے جو ریت کے ذروں کی طرح انگنت ہے اور وہ جیسے اللہ کا ذکر کر رہی ہو یہ آوازیں کیسی ہوں گی؟ آپ ذرا رکھئے ان آوازوں کو سننے سے پہلے احادیث کے حوالے سن لیجیے احادیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں عرش کی طرف جا رہا تھا تو خلا میں دو انگلیوں جیسی بھی کوئی جگہ خالی نہ تھی جہاں فرشتے نہ ہوں اور ان تمام فرشتوں کا کام ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے یہ اسی ڈیوٹی پر معمور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آسمان ایسے لرز اور چٹک رہے تھے کہ جیسے ابھی گر جائیں گے صحابہ نے پوچھا ایسے مضبوط آسمان کیسے چٹک سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں تو ان کی آواز سے آسمان چٹکنے لگتا ہے سائنس دانوں کا خیال تھا کہ چونکہ خلا میں کوئی ایسا مادہ موجود نہیں ہے کہ جس میں آواز سفر کر سکے اس لیے خلا میں کسی بھی قسم کی آواز سنائی دینے کا تصور بھی ممکن نہیں تھا اور خلا میں جانے والے اس کی تصدیق بھی کرتے رہے جب خلا کے لیے تیار کیے گئے آلات جدی ٹیکنالوجی سے مزید حساس بنا لیے گئے تو سائنس دانوں نے خلا کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا وہ اس کام میں کامیاب ہوئے لیبارٹریز میں ان کو سنا گیا کچھ سائنس دان چونک گئے جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ آوازیں ایسی ہیں جیسے عربوں کھربوں لوگ ایک ساتھ ذکر کر رہے ہوں اس کی تصدیق کے لیے بھی انہوں نے قرآن اور حدیث سے حوالے تلاش کیے تو انہیں مل گئے اور پھر انہیں احساس ہوا کہ ممکن ہے یہ فرشتوں کی آوازیں ہوں کیونکہ خلا میں ہوا تو موجود نہیں ہے جس کی آواز ان حساس آلات میں ریکارڈ ہو سکے وہ آواز کس کی تھی ذرا آپ بھی سنیں آپ اس آواز کو دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو بھی اس ویڈیو کے آخری حصے میں تصدیق ہو سکے اس آواز کے بعد سائنسدانوں نے ایک بار پھر اسلام اور مذہبی کتابوں پر ریسرچ کی تو انہیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک اور احدیث میں ذکر ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی حمد و سنا میں مصروف رہتی ہے احدیث سے معلوم ہوا کہ لا تعداد فرشتے ایسے ہیں جن کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی حمد کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آواز زمین تک کیوں نہیں پہنچتی تو اس کا جواب ہے کہ اللہ پاک نے کوئی ایسا نظام پیدا نہیں کیا جو آواز خلا کی حدود سے باہر نکل کر زمین تک آ سکے ورنہ سورج کی آواز اتنی خوفناک ہے کہ اگر وہ اپنی حدود سے باہر آ جائے تو تمام جاندار خوف سے مر جائیں آپ ثبوت کے لیے سورج کی آواز کا انتہائی کم ترین حصہ سن کر اندازہ لگائیں تو معلوم ہوگا کہ اگر ایسا ہے تو پھر دوزخ کی آگ کی آواز کتنی خوفناک ہوگی جون جون سائنس ترقی کر رہی ہے دنیا کا اسلام پر یقین بڑھتا جا رہا ہے زمین سمندر اور خلا کے بارے جو تحقیقات اب سامنے آ رہی ہیں سائنس دان حیران ہے قرآن پاک اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ان حقائق سے پردہ اٹھا رکھا ہے ناسا سے وابستہ سائنس دان یہاں رکے نہیں انہوں نے ریسرچ کو مزید تیز کیا ایک سائنس دان نے جب ان آوازوں کی فریکنسی کو الگ الگ کر کے سنا تو حیران رہ گیا کہ یہ کسی مخلوق کی آواز ہے انہوں نے ان آوازوں کو بار بار سنا اور ان کا ایمان اس بات پر پختہ ہوتا گیا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ وہ تو سائنس کے اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں جب وہ خلا میں موجود لاکھوں کروڑوں سال پہلے انسانوں کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو خلاوں میں موجود لائب آوازیں ریکارڈ کرنا زیادہ مشکل نہیں رہا علماء کرام کا کہنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز پر غور کرنے کا بارہا ذکر کیا ہے دنیا بھر کے سائنس دان اللہ کی طرف سے دی گئی اجازت کے تحت کائنات کے اثرار اور رموز پر غور کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں اتنا ہی علمتہ فرمائے گا جس میں اللہ پاک کی رضا ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ پاک خلاوں میں موجود آوازوں کو سنوانا چاہے گا تو سنوائے گا علماء کا کہنا ہے کہ اللہ پاک کا قرآن میں ایک ایسا فرمان ہے جس کو پوری دنیا اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھتی ہے قرآن میں اللہ کا فرمان ہے کہ بعض سیارے ایسے ہوتے ہیں جو عالم بالا کی حفاظت کرتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ عالم بالا میں جو فیصلے اس عالم کے بارے میں ہوتے ہیں شایاتین کو ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے روکتے رہتے ہیں جب بھی کوئی شیطان عالم بالا سے کوئی راز چرانے کی صحیح کرتا ہے تو شہاب ساخب اس کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو مار کر ہاک دیتے ہیں اور سائنسدان زمین کی طرف لپکنے والے ایسے سیاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اس لیے قرآن کی ہر آیت جدید سائنس سے ثابت ہوتی جا رہی ہے لیکن انسانوں شایاتین اور جنات کی پہنچ زمین سے خلا تک ہے اور آسمان ان کی حد ہے بے شک وہی ذات خدا یکتہ کی ہے جس کے قبضہ میں کل کائناتوں کا کنٹرول ہے